جس طرح سردیوں کے آتے ہی ہم اپنے لیے گرم کپڑے گرم بستر اور گرم جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں اسی طریقے سے چوہے بھی اپنے لیے گرم جگہوں کو ڈھونڈتے ہیں اور وہاں اپنی کالونیز بنا لیتے ہیں ہم لاکھ ان کو پکڑنے کے کوشش کریں یہ ہمارے ہاتھ نہیں آتے اور بڑھتے ہی جاتے ہیں ان کو پکڑنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اپنے گھر سے بھگایا جائے تو آج میں آپ کو ایسی ریمڈی بتاؤں گے جس کی مدد سے آپ ان کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے بھگا سکتے ہیں اور ان کو مار سکتے ہیں تو چلیں گے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویورز یہ کوائل آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے گھر میں ضرور استعمال کیا ہوگا یہ مچھر کو مارنے کے لیے ہم جلاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کی مدد سے آپ چوہوں کو اپنے گھر سے کیسے بھگا سکتے ہیں اور ان کو مار سکتے ہیں تو ہم نے دو سے تین پیس جو ہے وہ کوائل کے لے لینے ہیں اور آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے آپ اس کو کسی کاغذ میں ڈال کر پیس سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی کھانے پینے والی چیز جس سے ہم پیستے ہیں اس کے ساتھ نہیں پیسنا کسی بھی چیز سے اس کو کوٹ کر باریک کر لیں اب جو دوسری ہمیں چیز چاہیے وہ ہے گندم کا آٹا آپ میدہ یا چاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ سخت ہو جاتا ہے تو ہم گندم کا آٹا استعمال کریں گے اب اس کے اندر ہم دو چمچ دیسی گھی کے ڈالیں گے اگر نہ ہو تو آپ ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم گھی کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا آٹا ہے وہ نرم رہے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پورے آٹے کے اندر گھی کو ملا لیں گے آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو گوند لینا ہے دیسی گھی کی خوشبو جو ہے وہ چوہوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو جب ہم اس کی گولیاں بنائیں گے تو چوہے ان کو فوراں سے کھا لیں گے کیونکہ اس کا ذائقہ ان کو بہت پسند ہے گندم کا آٹا اور دیسی گھی یہ دونوں ہی چوہوں کو بہت پسند ہے تو اچھے طریقے سے گھی کو آٹے کے اندر مکس کر لیں اب ہم نے تھوڑا سا پانی استعمال کرنا ہے پانی ڈالتے ہوئے آپ نے دھیار رکھنا ہے کہ زیادہ پانی مت ڈالیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا سخت آٹا چاہیے روٹی بنانے والے آٹے کی طرح ہمیں نرم آٹا نہیں چاہیے گھی کی وجہ سے یہ ویسے ہی نرم ہوگا تو ہم تھوڑا سا ہی پانی ڈالیں گے تو یہ ہمارا آٹا بن جائے گا آپ نے بس اس کو اچھے طریقے سے گوند لینا ہے تاکہ یہ آٹا بلکل جو ہے وہ لیٹی کی طرح بن جائے کیونکہ ہمیں اس کی روٹیاں بنانی ہے چھوٹی چھوٹی تو اس کو بنانے میں یہ آسانی ہوگی تھوڑا سا پانی ڈالنے گے دوسری بات دیسی گھی کے وجہ سے جب ہم اس کی گولیاں بنا کر رکھیں گے تو یہ بالکل جتنے دن مرزی پڑی رہے ہیں یہ بالکل تازہ کی تازہ ہی رہیں گی اور بالکل بھی سخت نہیں ہوں گی اب آپ نے ہاتھوں کے مدد سے دباتے ہوئے اس طرح چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لینی ہے آپ نے زیادہ بڑی نہیں بنانی کیونکہ چوہے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر زیادہ بڑی بنائیں گے تو وہ آدھی گولی کھائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی دوائی ڈلی ہوئی ہے تو وہ پوری گولی نہیں کھائیں گے تو ہمارا مقصد وہ ختم ہو جائے گا آپ نے بھی اسی طریقے سے ساری گولیاں بنا لینی ہیں آپ کو جتنی ضرور ہے تو آپ اتنی زیادہ بنا سکتے ہیں آپ ساری بھی بنا کر ایک ہی دفعہ رکھ سکتے ہیں اگر چوہ زیادہ ہیں تو زیادہ بنا لیں اب ہم نے جو کوائل پیسا تھا ہم اس کو اس چھوٹی سے روٹی کے اندر ایک سے دو چھوٹکی بھر دیں گے آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ دوائی باہر نہ لگے اٹے کے باہر نہ لگے تاکہ چوہوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹی سے گولی بنائی ہے تاکہ اس کو آرام کے ساتھ وہ کھا سکے آپ نے اسی طریقے سے ساری جو ہیں وہ گولیاں بنا لینی ہیں ویورج یہ ریمڈی بہت افیکٹیو ہے آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ازما کر دیکھئے گا آپ کے گھر سے بھی چوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا آپ نے ان گولیوں کو بنانے کے بعد اپنے کپڑوں کے علماری میں اپنے سٹور روم میں جہاں آپ بستر رکھتے ہیں وہاں پہ فریج کے نیچے کچن میں ہر جگہ پہ رکھتے ہیں کیونکہ کچن گرم ہوتا ہے تو سردیوں میں جو ہے وہاں بھی آ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ساری گولیوں کو بنا لینا ہے یہ دیکھیں ساری گولیاں ہم نے بنا لی ہیں یہ بلکل نرم رہیں گی بلکل بھی سخت نہیں ہوں گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر گھی کا استعمال کیا ہے اب ہم نے چینی لینی ہے تھوڑی سی اور ان گولیوں کو چینی کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم ہلائیں گے تاکہ تھوڑی تھوڑی چینی ان کے اوپر لگ جائے چوہوں کو میٹھا بھی کافی زیادہ پسند ہوتا ہے تو جب وہ اس میٹھے کی خوشبک کو سنگیں گے تو وہ ضرور ان کو کھانے کے لیے آئیں گے ویورز آپ بھی ان گولیوں کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر سے چوہوں کو بھگا سکتے ہیں تو کیسی لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ